حافظ آباد سے ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے بیورو چیف اسد علا گل پولس کا اپنوں سے ملانے کا سلسلہ جاری تھانا سٹی حافظ آباد پولس نے لاپتہ ہونے والی چودہ سالہ علیشہ کو جدید ٹکنالوجی کی مدد سے تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کر دیا بچی کے ورسہ کا دی پیو حافظ آباد اور ان کی پوری پیوی کے لیے اظہار تشکر تفصیلات کے مطابق تھانا سٹی حافظ آباد پولس نے گزرشتہ روز لاپتہ ہونے والی چودہ سالہ علیشہ شمچیر کو تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کر دیا پولس کو ذریعہ بکار بان فائف اطلاع موصول ہوئی کہ چودہ سالہ علیشہ جو کے گھر سے سکول گئی ہوئی کی ٹھکٹی کے بعد گھر نہ پہنچی جس کو اپنے طور پر کافی تلاش کیا لیکن نہ ملی اطلاع موصول ہوتے ہی دی پیو حافظ آباد ڈاکٹر فہد احمد نے ایس ڈی پیو صدر سرکل محمد ارشد کی زیر نگرانی خصوصی ٹیمیں تشکیل دیں ایسے چو سٹی حافظ آباد کی جانت سے بچی کے والد کی مدیت میں فوری مقدمہ درج کرتے ہوئے بچی کی تلاش شروع کر دی گئی چودہ سالہ علیشہ کو تلاش کرنے کے لیے سٹی کے علاقے میں سرچ آپریشن کیا گیا اور قریبی مساجد میں اعلان کروائے گئے کیبل اور سوشل میڈیا کے ذریعے تشہیر بھی کی گئی اس کے علاوہ سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے بھی بچی کو تلاش دیا گیا پولیس نے چودہ سالہ علیشہ کو اس کی سہیلی کے گھر سے تلاش کر کے ورسہ سے ملوا دیا علیشہ نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے والدین کی ڈانٹا پٹ سے دل پر تاشتا ہو کر اپنی سہیلی کی گھر چلی گئی تھی علیشہ کے والد نے حافظباد پولیس کے بھرپور تعاون پر ڈی پیو حافظباد اور ان کی تین کا بھرپور شکریہ ادا کیا اور دھیروں دوائے دیں ڈی پیو حافظباد ڈاکٹر فہاد احمد کا کہنا تھا کہ حافظباد پولیس جرائم کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ شہریوں کے تخفظ اور حدمت کے لیے بھی ہما وقت پوشا ہیں